بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج بائٹ کلڈر پر بننے والا ہمارا زبدہ سو یونیک سا ڈیزائن ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو بڑھتے ہیں آج کے زبدہ سو یونیک سی سیشن کی طرف تو یہاں پہ سوائنچ ہم نے پٹی لی ہے ویٹ فائز آپ اپنی پسند کے مطابق بھی اس کا سائز لے سکتے ہیں اگر کف کی بات کی جائے تو کف ہم نے یہاں پہ تین ہی چلی ہیں اور بین جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایک ہنچ لیا ہے آپ اس سائز کو اپنی پسند کے مطابق یہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر پٹی کی بات کی جائے تو میڈل میں ہم نے اس کا ہاف کی ہے اور ایک سٹیٹ لائن لگائی ہے اور ہاف ہاف انچ پہ ہم نے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرح پہ لائنز لگا لی ہیں اسی میٹھٹ سے ہم نے کف پہ بھی میڈل کیا ہے اور لیفٹ اور رائٹ دونوں طرح پہ ہاف ہاف انچ کی ہم نے سٹیٹ لائنز سکیل کی مطابق سے لگا لی ہیں جبکہ اگر بین کی بات کی جائے تو بین ہمارا سیمپل ہے جو کہ آگے انشاءاللہ سیشن میں آپ جا کے اچھے دیکھ سے سمجھ جائیں گے تو یہاں پہ نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے ہم نے کارننز سے تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے جہاں پہ ہماری سلائی آجائے اور پھر ہم نے سٹیٹ لائن لگا لی ہے اور دو پوائنٹ پہ ہم نے نیکسٹ اپنا نشان ویزیبل کی ہے اور اس پہ سکیل کی مطابق سے ہم نے اس طریقے سے بالکل سٹیٹ ہماری جو لائن ہے وہ ویزیبل کر لینی ہے اب اسی طریقے سے ہماری جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی ہم نے کارنر ایریے پہ ہم نے تھوڑا سی جو سلائی ہے ہماری جو آنی ہے وہ ایریہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اور آگے ہم نے سٹیٹ لائن لگا کے دو دو پوائنٹ پہ دو نشانات ویزیبل کر کے سکیل کی مطابق سے بلکل سٹیٹ لائن ہم نے یہاں پہ بھی ویزیبل کر لینی ہے تو یہاں پہ ہماری جو پٹی کی لیوائٹ ہے وہ تقریباً موسٹی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ٹیپ کی طرف بات کرتے ہیں تو دونوں جو ہماری دو دو پوائنٹ ویٹ میں ہماری لائنز ہیں ان کا میڈل کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے بلکل ان کو آپ اس میں میچ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فنشنگ ایریہ ہے اس کو ہم ریزر کی مد سے یہاں پہ ساف کر دیں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کی کنفیوزن نہ ہو اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری کراس وی ٹیپ یہاں پہ کچھ شیپ ہماری بن جائے گی تو اب نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو سیم ایز ایٹ اسی میٹڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کفوں کو بھی یہاں پہ ان کی لی آؤٹ کمپلیٹ کر لینی ہے دو دو پوائنٹ ہم نے میڈل میں یہاں پہ رکھنا ہے ان کا سائز بے شک آپ اس کو ڈھائی انچ بھی کف کو لے سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ کیونکہ میرے کسٹمر کی رکائرمنٹ تھی تو میں نے تو تین ہی چلی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق یہاں پہ ڈھائی انچ کف بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو نیکسٹ ہمارا کف ہے اب یہاں پہ آپ نے اس دیکھے سے رکھنا ہے کیونکہ اس ڈیزائن میں ہمارے لیفٹ اور رائٹ کا کمنیشن یوز ہوئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے سیم ایز ایٹ ویڈیو کے مطابق آپ نے اس میٹڈ کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے کف لیفٹ اور رائٹ دونوں ادراف سے بلکل ایک جیسے بنیں گے تو یہاں پہ اب نیکسٹ ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو اب الحمدللہ ہماری مارکنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو نیکسٹ ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہماری پٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اپنے تھریڈز کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ بلک کلر کا ریشمی تھریڈ موسٹی جس سے دوپٹے وغیرہ پیک ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہماری مشین کے اوپر والی جو پورشنز ہیں ان میں ہم نے ریشمی تھریڈ ایڈ کیا ہے اور نیچے بابن ایریے میں ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے دیکھے سے جو وائٹ ہمارا انکر تھریڈ ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے تو یہاں پہ اچھے دیکھے سے ہاتھوں کے مست سے آپ نے تھوڑا سا کھچاؤ کے ساتھ یہاں پہ فلنگ کرنی ہے کیسنگ میں ایڈ کرنے کے بعد ہلکا سا آپ نے کیسنگ کیسکوی کو لوز کر لینا ہے اور اوپر سے آپ نے ہلکی سی ٹینشن کو ٹائٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے انکر کے دھاگے کی سیٹنگ کمپریٹ ہو جائے گی یہاں پہ واضح رہے یاد رہے کہ کوئی بھی سلائی مشین ہو سیم ایزرٹ اسی میترڈ کے ساتھ آپ یہاں پہ اس کی سیٹنگ انکر کے دھاگے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی سپیسیفک مشین ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی مشین پہ آپ سیم ایزرٹ اسی میترڈ سے یہاں پہ سیم ایزرٹ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو نیکس ٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ لائن جو ہماری کمپریٹ تھی وہ ہم نے لگا لی نیکس یہاں پہ لا کے ہم نے بریک کر دینی ہے اور جو ہمارا نیکسٹ ایریا ہے وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اینڈ کر دینا ہے اس سلائی کو اب ہم نے بڑی نیڈل کو یہاں پہ یوز کرنا ہے جس ایریا پہ ہم نے سلائی ختم کی وہاں پہ ایک بار آپ نے الکا سا کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس تکیسے دونوں تھریڈز نکال لینے اچھے تکیسے یہاں پہ گرا کر دینا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ یوٹیوب کی ٹیمز جو پولیسیز ہوتی ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم الکا سا ٹرائے کرتے ہیں اس تکیسے لیٹر کی محصص سے آپ نے اس تکیسے اس کو لاک کر لینے میں ہر وقت آپ کو یہ ٹکنیک نہیں بتا پاؤں گا تو جتنی جگہ پہ ہمارا یہ تھریڈ یوز ہوتے ہیں آپ نے اس تکیسے ان کو لاک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہمارا جو بین ہے اس کے جو باٹم ایری ہے اس پہ ہم نے بالکل کنکر کی جو ہماری اسلائی ہے یا کارنر پہ ایج پہ ہماری اسلائی لگتی ہے اٹیچنگ کے دوران اس کا گیپ چھوڑنے کے بعد آپ نے ایک سٹیٹ لائن لگا لینے اور ایک پیر کی یہاں پہ اسلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے اپنی اسلائی کو یہاں پہ بھی کمپلیٹ کر لینے بہت سمپل سا ڈیزائن ہے اور کسی ایج پہ بھی آپ اس کو انشاءاللہ اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت کم وقت میں انشاءاللہ بننے والا ہے آپ کی بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ سر آپ ہمیں کم وقت میں بننے والے ڈیزائنز بنائیں بتائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے جتنی بھی ویلاؤگز ہوں گے یا سیشنز ہوں گے وہ انشاءاللہ ہمارے کم وقت میں بننے والے ڈیزائنز ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھریڈ نیچے کیسنگ سے بھی اٹھا لیا اور نیکسٹ ہم نے اوپر سے بھی ہماری مشین کے اوپر تھریڈ نہیں ہے بالکل خالی مشین ہم نے یہاں پہ دو سے تین پوائنٹ آگے جو ٹانکے ہیں ٹانکے کا سیز بڑا کر کے ہم نے اس کو رن کیا ہے میڈل میں رکھے تو یہاں پہ ہم نے چامپا کرنا ہے اب اس کو آپ اپنے ایریے میں کیا ورڈ جوز کرتے ہیں یا آپ کی لینگوینج میں اس چامپے کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ نے کمیٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کرنی ہے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ چامپے کو آپ اپنے ایریے میں کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ انکر تھریڈ ہم نے لیا بلیک کلر کا بڑی نیڈل میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اگر تو آپ کے پاس چامپے والی مشین ہے تو آپ ڈریکٹر اپنے ٹائم کو بچاتے ہوئے یہاں پہ چامپا کر سکتے ہیں لیکن اگر جساں میرے پاس فسیلٹی اویلبل نہیں ہے تو میں ہاتھوں کی مجھ سے پرفارم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو موسیلی میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے موسیلی جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ مختلف ایریز میں یوز ہو رہتے ہیں جہاں پہ مختلف فسیلٹیز نہیں ہوتی تو کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ہینڈ میڈ کام سکھانی کوشش کرتا ہوں تاکہ اچھے دیکھے سے آپ کو ہماری ٹیکنک سمجھ آسکیں اور ان کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی لائف پر امپلیومنٹ کرتے ہوئے اچھی ارنک جنریٹ کر سکیں تو آپ کا کوش نہیں جانا ویڈیو کو لائک کر دیے کیجئے اس سے ہماری حصلہ وضائی ہوتی ہے اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ہمیں موٹیویشن کا بحث بنتا ہے تو چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے تو یہاں پہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بینڈ ریڈی ہو چکا ہے بہت یونیک سی لک آپ کے سامنے آ چکی ہے اور سیم ایز ایٹ ہمارا جو کاف ہیں وہ بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ ایک یونیک سا آئیڈیا یونیک سا کنسر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائیڈ کا کمینیشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اس کمینیشن کو آپ بریک کریں گے تو آپ کو پرابلوں ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے لیفٹ اور رائیڈ کا کمینیشن منٹین رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو سوٹ کی لکھیں وہ سیم ایز ایٹ ایک جیسی ہے تو الحمدللہ ہماری پٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اٹیچنگ کے دوران الحمدللہ آپ کے سامنے خوصو ہمیشہ کی تا آج کا سیشن بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنی زندگی میں ہمیں پیار دیتے رہیے گا اور ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ شارٹس وقت میں بننے والے اچھے اچھے سیڈیزنز آپ کے ساتھ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اپنی زندگی سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھی گا اپنے دوستوں وقت کو دیجئے اجازت جب تک کے لیے سونے رب دہوالے